امیر رسولیم نبی رحمت وعالی طرح کی وسطیقی رحمت اس لیے مجلس میں ریکھا کہ تہلی چیز تو یہ کہ قسطان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کے ساتھ ساتھ اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ کیار کر رہا اس راستے کے بارے میں دیکھیں کہ وہ صحیح ہے اور کسی سے منحج کی علیت مقبال ہوتی ہے کسی طرح سے ہم نے دیکھا کہ منحج کے معنی حقی سبان کے اقرار سے واضح راستے کی اور منحج وہ طریقہ سے جس کے ذریعے سے انسان نبی صدقہ وعالی صحابہ کے راستے کی پیلوی کرنا چاہتا ہے اس کی لیے کوشش کرتا ہے منحج کے لفظ قرآن کریم نے کیا آیا ہے منحج منحج اور منحج یہ تین لفظیں جو ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں اور اس بار میں تین لفظ ایک ساتھی ایک ہی معنی کے لئے جو مختلف طور پر بولے جاتے ہیں ایک لفظ ہے منحج دوسرا ہے منحج اور تیسرا لفظ ہے نحج یہ تینوں لفظ ایک ہی معنی میں آتے ہیں اپنے کے لفظ ہوتا ہے سیدھا آس آس قرآن کریم میں سورة المائقہ میں آیات مورہ 47 اللہ کا مانتا ہے لِکُنِ جَعِنَ نَجِبْكُمْ شِرْعَةً وَمِذْحَاج جتنی امتیں آئیں ان میں سے ہر ایک امت کے لئے ہم نے ایک شرع اور ایک مِذْحَاج متعلم کیا ہے تو اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے شرعطاً اور روح کا لفظ ہے وَمِذْحَاج تو قرآن کریم میں بھی منحج کا لفظ آیا ہے یعنی منحج کا لفظ آیا ہے اسی معنی میں جمعات ہوتا ہے اس آیت کے قصیل میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماتے ہیں شرعطاً وَمِذْحَاج شرعطاً وَسُنَّة شرعطاً کے لئے سبیل طرف ہے اسی پرسل طرف بنتا ہے شارعط شرعطاً سبیل اور وَسُنَّة وَمِذْحَاج کیلئے کہتے ہیں مِذْحَاج سُنَّة چلا ہوا راستہ اس کو کہتے ہیں منحج یعنی منحج تو جس راستے پر چلا جرائے گا حق تک پہنچنے کیلئے خیر کو معنون کرنے کیلئے اس راستے کو کیا کہتے ہیں منحج یعنی منحج باق علماء اس کی تفصیل بالعرص کی آئی ہے سبیل علم وَسُنَّة سُنَّة وَسُنَّة سبیل علم سبیل علم سبیل علم یہ بات دیئے جساکہ شیخ علم کوئی جنگی اس سلسلے میں خدا کی کہ صحیح قوم اس میں یعنی ہے کہ اس سے مراد سبیل علم وَسُنَّة سبیل سے مراد راستہ ہے اور سُنَّة سے مراد وہ راستہ اس پر چلا جائے گا اُسْوَا جمعہ میں ان کو پھا سکتا ہے اس میں اِن احیم رجماللہ فرماتے کے عَلْبِذَا اَنْ نِحَا اَا اَنِمِ خَرِيمِ 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 میں ہمیش میں آئے ہوئے ہم اتباس نے ہم کی وجہ کی کوئی ایک اینکشنلی ہے تو کہتے ہیں وَنَّنَجُ اَفْتَرِبُ مُنُسْقَثِي نَنَج کے معنی سیدھے راستے کیا جو ابھی زمان میں ایک لفظ آیا ہے مِنْنَج ایک لفظ آیا ہے مَنْنَج اور تیسا لفظ ہے نَنَج تو نَنَج ہا کے سکون کے ساتھ ہے وَنَّنَجُ اَفْتَرِبُ مُسْقَثِي نَنَج کے معنی سیدھے راستے کی انہیہا پیترین ان حدیثی وقت اثر اس میں یہ ذکر ہونا نکی ہے تو قرآن میں بعضوں کہتے ہیں کہ مَنْحَدِ مَنْحَدِ مَنَج کے آئے بار بار آپ اس کو لگایا ہوتا ہے جو آئی دیش میں خاص کر لوگو ایسا کہتے لگے بہت سے انقرار جو اس کے لئے آرد کے ساتھ ہوتے کہا یہ تومیت ربست بہت سے تو کیسے بتاؤ کوئی کہتا ہی نہیں بتاؤ اس طرح سے جو جدید بولنی والی بہت سارے آج کڑے بکا جائیں ہیں اپنے ایل کی ملت کی وجہ سے یا اپنے اکھراب کی وجہ سے وہ بہت ایسی چیزوں کا بھی انکار کر رہے ہیں جو واطنہ اور ماں میں زمانوں سے مانی جاتی رہی ہیں تو دیکھئی یہ حدیث قرآن میں بھی آ رہا ہے اور حدیث میں بھی آ رہا ہے مثال تکار کر امام احمد نے اپنی مصنف میں ایک روایت دیتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکون نبووت حفیق ماشا اللہ واجب تمہارے دمیان نبووت باقی رہے گی جب تک کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا جو باقی رہے گی اللہ کے بیشتہ اللہ واجب کو جب تک اللہ اپنے چاہے گا تفتر برکے گا صلی اللہ خالق تمہارے دمیان نبووت باقی رہے گی کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا جس کو اٹھا لے گا تمہارے دمیان نبووت باقی رہے گی پھر اس کے بعد خلافت رہے گی نبوی منحش پر نبوی منحش پر خلافت باقی رہے گی اور ہمارے پھر یہ خلافت جو نبوی منحش پر ہوگی نبوی حصولوں پر ہوگی نبوی دھارے پر ہوگی جب تک اللہ تعالیٰ کا باقی رہے گی اس کے بعد فتکون ماشا اللہ انتکون جب تک اللہ تعالیٰ کا باقی رہے گی تمہارے پر ہوگی ایسی اللہ تعالیٰ پھر اللہ تعالیٰ کیا خلافت باقی رہے گا خلافت باقی رہے گا تو نبووت اور خلافت تو نبوی منحش پر خلافت باقی یہ لفظ کہاں آیا ہے خل حدیث میں آیا ہے تو منحش کا یہ لفظ ہے منحش کا جلوزہ ہے یہ خل حدیث میں بھی آیا ہے عاشیر حلقالی نے صحیحان میں حدیث نمبر پانچ پا بھی یہ لیس ذکر کی بالکل شروعات میں کہاں صحیحان میں موجود ہے تو قرآن میں کی لفظ موجود ہے منحش اور حدیث میں بھی موجود ہے منحشی لوạn طروح سلف کے کیا معنی ہے اور سلف کیا نصوص میں وارد ہے سلف کے معنی ہے آپ نے دیکھا وہ تمام لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں جن سے ہماری جس پچھتے ہیں ان کو سلف کرتے ہیں لیکن دینی مردال میں جب سلف کھایتا ہے اس سے مراد اصلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رکھتے ہیں اور پھر کونوں بھی جو ہم سے پہلے گزر لیکن ان کی طریقے ان کو سلف کہتے ہیں اور باز لوگوں نے تک صحابہ راوئین اور طبعہ راوئین کی لوگوں بھی شمار کیا سلف کے بائن حتیش میں بھی یہ اٹھایا ہے امام مسلم نے کتاب الفضائل بیان کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورنہ اگر اصلا نبی باقی رہتا ہے قوم تباہ کر دی جائے جیسا کہ کسیل نبیوں کے لئے والی سلام وہ سرے انبیاء کے باقی ہے تو قبض نبیہاں قبل جب اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے تو اس کے نبی کو امن سے پہلے اٹھا لے اور اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ اس نبی کو ان کے لئے فاغن و سلخن بیانے دینا اس امت سے بہلے اس نبی کو فاغ اور سلخ بنا دیتا ہے پاغ کے بہنے ہمی زبان میں اس شخص کے موتے میں جو قوم سے پہلے جاتے تیار دیتا ہے ایک آدمی کہے میں آپ کو آئی آرام سے میں گھر پہ جاتے سب ٹھیک 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 دسترخان بیچھاتا ہوں کورہ ساکھ کر لیتا ہوں سب ریڈی کرتا ہوں تو جو پہلے جاتے سارے ساری چیزیں بھرتب کریں اس کو کیا رہتے ہیں فارس اور جو پہلے گزر جائے اس کو کیا رہتے ہیں صلاح اسی لئے جو ہاؤس کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ میں خوز پر ان میں سب سے پہلے پہنچ کر انہائی سارے انتظام کریں والا تو فرق کا لفظہ بھی کنا ہے اور سرک کے مہاں ہوتے ہیں جو پہلے گزر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے سرک کا لفظہ استعمال کیا ہے میں فرمایا اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ فرمان نبسلدہ مبیٹے لئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ نبی کو اپنی قوم کے لئے فرق تیاری کرنے والا کر جا کر ماملے کی مفقی کرنے والا اور ان کا صلاح ترہہ دیتا ہے تو نبی کے لئے لغز صلاح خود حدیث ویعدہ نبی صلو اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے اسی تابعہ سے ہمارے اصلاف صحابہ اور خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے جو صحابہ کی امام ہے تو صلق میں خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آتے جو ہم کہیں صلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ صلق کے اس حدیث کو امام مشکل میں قرآن کیا ہے صلق کی راستی کی پہنی جیسے کہ میں نے شروع میں آئے پر ہوں تھی اللہ تعالی نے قرآن کی رسول ہے نقمہ آیت نمبر بندرہ نقمہ وَتَّمِعْ سَمِعْنَا وَالْعِلَئِ اس کی راہ چلت جو میری طرف بڑھا انا وَتِمَعْتِ اس بار پر ارد جائے انعروں کے معنی رجوع کرنا پلٹنا لڑکانا قرن کی سطح پر ہو یہ عامل کی سطح پر ہو ایک آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو اس کو منی پہتے ہیں اور اس عامل کو انعروں پہتے ہیں تو باہر انعروں ایک ہی ہے اوڑا سفر اس میں ہوتا ہے اس کے معنی خود کیا ہے اسے واپس لوٹنا ہے کبھی واپس لوٹنا دنہ سے ہوتا ہے کبھی واپس لوٹنا دنہ سے ہوتا ہے کبھی واپس لوٹنا ایک ذمہ داری سے جتنکہ پھر اللہ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے کیونکہ انبیاء کی پر گناہ نہیں ہوتا ہے لیکن انبیاء کی ملیت ہوتا ہے تو بعض لوٹنا نکال کہ انعروں کی معنی نتابہ ہے لیکن تابہ کی معنی نتابہ ہے لیکن تابہ کی معنی گناہ سے طور ضروری نہیں ہے بلکہ اس کے معنی پر اٹھنا ہے تو انبیاء ہوتا ہے کرنی مخلوق کے ساتھ مسلم ہوتے ہیں اپنی آجات میں مسلم ہوتے ہیں پھر واپس اللہ کی طرف کو دوجہ ہوتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ایک کام میں ہوتا ہے جسے مسئلہ دین ہی کی ذمہ داری جنوبے یا کسی اور کام میں جو براہ حراست اللہ سے متعلق نہیں ہوتا ہے اس کا روح مخلوق کی طرف ہوتا ہے لیکن وہ بھی ذمہ داری نہیں ہے پھر واپس اس کے بعد اللہ کے طرف کو وجہ ہوتے ہیں تو اس کو بھی اناورت آ جاتا ہے تو یہ غمرت سے بھی نہیں ہے یہ قرارت سے قرارت کی طرف روحے لے گی ایسی قرارت جو مخلوق سے متعلق ہے اس سے نکل کر واپس اس قرارت کی طرف آیاں جو اللہ کی سنبیلی قرارت کے بارت اللہ کا اس کو کہتے ہیں دعا رکھتا ہے جو نازی کی طرف روحے لگتا ہے بیتا تو وقت کا عصبیلہ من اہاں آماری لئے گی اس کے راستے پر چل اس کے راستے کی پہلی کرتا ہے جو میئی طرف لوٹا ہے میئی طرف جو اناورت کرنے باتا ہے میئی طرف جو بڑھا ہے اس کے راستے کی پہلی کرتا ہے اس آیت کے تفصیل میں ابن قیم رکھت اللہ نے بہت اندابات دیا کون راپس کہتے ہیں قول مقاعد وقت باع سبیل من انا با لئے وکل من الصحابة منید لئے اللہ کنس خرس آبی اللہ کی طرف انہا مدھت دیوالا بلد دیوالا ویجب بابتباع سبیلی لہذا الصحابة لازلی کی قیمی نازم واقوال وائتقادات ممن اتباع سبیل اور صحابہ کے اقوال اور صحابہ کا عقیدہ یہ ان کی سبیل کا نعزل حصہ واقع ان کی سبیل جانے ان کے اقوال ان کے اتقادات جو ان کا عقیدہ تھا اس کی بلدی ہے جو اقوال ان کے میں ان کی معافیت ہو جا والدلیل على انہم منیبون ان اللہ تعالی اور اس بات کی کیا ملین ہے کہ صحابہ اللہ کی طرف وجود کرتے والد کے ان اللہ تعالی ترخادار اس کی دلیل یہ ہے اللہ نے دار دے دیتی کیا فرما؟ وقد طالد ویعذی لئی من یونید اللہ تعالی اللہ تعالی دیتا ہے جو اللہ تعالی طرف منیب بطا ہے قرآن سورة الشورع عمرتی رام اللہ تعالی ویعذی لئی من یونید اللہ تعالی دیتا ہے جو اللہ کی طرف بلدتا ہے منیب بطا ہے انہم بطا ہے تو کانی سارے سعالا منیب ہیں اسی لئے اللہ نے کہا ہے کہ اُس کی اقرار کی پیر لکر جس نے میری طرف کی معلوم کی تو لیکن ملات صحابہ نے کیوں؟ اللہ تعالی دیتا ہے میں فرمایا اللہ تعالی دیتا ہے 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 خالکہ سیکھے پہلے ان کا حال نہیں تھا وہ خلی گمراہی میں پڑھے روے تھے پہلے گمراہی میں تو بلا کر میں مکابل کیا شماح ہوگیا لیکس کudha گمراہی کے مکابلیں ہدایت ہوگی ہیں اور ہدایت اس کے مختلف ہدایت اس کے مختلف روشت کے ممکابل ہدایا لیکس کہ اس کو غرشت دنیتی اور ہدایت کے بنفعہ بردوالا راسکتا ہے ہدایت کہتے ہیں کہ حق کو جان دے اور سچائی کو مان دے اس کی مائن کا تکتا ہے اور اس کے بنفعہ بردوالا راسکتا ہے کہ حق ہمیں جانے آپ نے ان کی نکل جائے لیکن کبھی ترین ہندھر جانا لاعنگی کی وجہ سے نہیں بتا ہے بلکہ خائشاک کی وجہ سے بتا ہے جہاں نے مجھتے ہوئے ہیں تو اس کو غیوائیت ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نبید علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں دونوں جنہوں کی نفیقی باروک ہے تو آل بہت بہت شاہر ہے اللہ لکھو میاں ما ضل صاحبكم و ما ضوار ما ضل صاحبكم و ما ضوار تمہاری نشاعتین ہیں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروس اکتار تکار ما ضل صاحبكم یا ضلال اکھو اکتار نہیں کہ حق معلوم موارک روی بھی نکل جائے ہیں ایسا نہیں و ما ضوار ایسا بھی نہیں کہ حق جاندے کے باوجود غلط راہ کر چمل لے ہیں دونوں چیزوں کی تفیر راستہ لے ہیں دونوں کو ایک ساتھ جمع کر لے ہیں گمراہی کی دونوں صورتیں ہوئی ہیں ایک ایک ساتھ حق کو نہ جانے ہیں اور غلط راہ کر نکل جائے ہیں دوسرا جن ہے کہ حق جاندے کے باوجود حق راستے کی مخارفت ہے اسیلی غیر المغضوب علیم والا الظالیم والظالیم والاکہ اللہ تعالی ایسای کو یاود سے مغضوب معلوم قول ایسا یاود ہے کیوں؟ جاندے روش کے حق مخارفت ہے اور غلط راستے کی مخارفت ہے تو اللہ تعالی کی حق جاندے کی ضرورت نسارہ قرون اقل جیزی رجائے کی جنگ یاود ہے جنگ یاود ہے نسیلی حق سمجھل جنگ یاود ہے نسیلی حق سمجھل سمجھل جنگ یاود ہے تو یہ بہت اہم چیز ہے یہ آپ کو ضروری ہے کہ صحابہ کے بارے تو اجازہ فرمائے کہ اس سے تہلی ہو امراہی میں ہے تو امراہی میں نہیں تو امراہی میں کیا ہے؟ علاج اسی لئے ابن طیب رحمت اللہ نے کہا کہ صحابہ علاج کے آپ کا اسی لئے وہ منیب کیونکہ اللہ علاج منیب کو دیتا ہے اللہ کی طرف موجود کرنے والے ہیں اور جو اللہ کی طرف موجود کرتا ہے اللہ تعالی نے اس کے راستے کی پہلونی کے لئے کہا ہے اس لئے براہ اس سے صحابہ علاج کی اس کو ایک کہتے ہیں اپنے طیب رحمت اللہ نے صحابہ کے راستے کی پہلونی کرنا چاہیے ایک ایسے آیت سے جس سے بلکل واقعہ پر سمجھ بھی نہیں آتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ صحابہ منیت کیوں کیا ہے؟ اس لئے ان کے راستے کی پہلونی کرنا چاہیے کہتا ہے یہاں پر ہی بار بہتا ہے تو صرف کے راستے کی پہلونی کے بہت سارے آج ہوئے ہیں لیکن یہ جو آیا جائے یہ ایک دم کھولی اور واضر کرتی نہیں ہے اس سے براہ صحابہ ہوں یہاں پر اپنے صحابہ علاج سے ہی پہلونی اس کو وزن واضر کیا ہے اپنی کتاب کی اعلام مارکنی میں اس کو بیان کیا ہے امام احمد بن حمد فرنکلالک ان کا طول امام اللہ رکائی نے اپنی کتاب سے حصول اعتقال اللہ سنوات زمان میں سکر کیا ہے اور اسی سے امام احمد نے حصول سنوات کی کتاب میں شروعات اس کی کی ہے کتاب قصور السنة عندنا التمسق بما كان علیہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولکا اتتادہ بہم وطلق اللہ علیہ کتاب شروعات اس سے روح اس سے کتاب سنة کی بنیار مارکنی کیا ہے کتاب قصور السنة عندنا سنة نبی صلی اللہ علیہ وسلم قادر اقا جس کی قید ہے جب میں نجاز کہتے ہیں سنت کی بنیان سنت کا اصول اصول کے معنی اصول کی جمعہ ہے اصول کے معنی جڑ کے مطلی بنیان ہے سنت کی بنیان مبارکنی کیا ہے التمسق مضبوطی سے ٹھامی رہنا کس چیز کو؟ بیمارکہ نعرین اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو مضبوطی سے ٹھامی رہنا جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابات کی یہ سنت کی اصل ہے آپ دیکھیں سنت صحابہ کے بغیر کیسے بھی لفظ کے ربعہ سے آپ دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا صحابہ کے بغیر آپ کو کسی معلوم پڑے گا بلائے ہاتھ سنت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کو دیکھا رہا ہے تو سننے اور دیکھنے والے انہوں تو اصل جائیں علم کا ذریعہ و جائے مستمع و انصار و انصار مُتقرب و کنن نسمع او نعفل تو سنن قلع ذریعہ کیا ہے جس لیکن نابی نے بھی سنسا اور صحابہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ کے افعال آپ کے اخوال کو سنا اور امت تک نہ دیکھا لیکن صحابہ سے متنا نہیں کیا صحابہ نے اس کو دیکھا کہ آپ نے کون سے موتیں پر کیا کیا اور یہ کام کیا کو کیوں کیا اور اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے اخوال اور افعال کی عملی تکمیز بھی اس کو دیکھا ہے یہ نے صحابہ نے کہا اچھا ہے کہ ہاں آپ کے ذنیا سے جانے کی بات اس پر احمد کریں نہیں کیسا ہے؟ نہیں بلکہ صحابہ نے اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپ کے محمد کو بڑا کیا لہذا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صحابہ کے عمل پر اطرار موجود ہے یہ سمجھی اس کو اچھی طرح سے کوئی آدمی کہتا ہے صحابہ کا صدایہ بھی وہ تو انسانی سے رسول پڑی نازل ہے صحابہ نے دین کو بردہ دین پر چلے اس کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطرار ان کو رد نہیں کرنا بلکہ ان کی عمل کا اطرار آپ کا اس کا راضی رہنا اس کی صحیح ہونے کے لئے اور صحابہ بھولو ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کیلئے چھنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برادہ داز پر مرکی لہذا آپ نے جو دین کو صحابہ نے دین اسی کا صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو سمجھا ہے اوبار والوں کا فہم نہیں ہو سکتا ہے مسال کی طور پر اللہ علیہ وسلم کی قدیش پر آپ فرماتے ہیں لیس الخبر کالمعائنہ لیس الخبر کالمعائنہ خبر معانید کرنے نہیں ہو سکتا ہے آنکھ سے دینے سننے کی طرح نہیں ہو سکتا ہے آپ دیکھیں کوئی خبر موقع مسالہ علیہ وسلم کی مسالہ مسالہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم نہیں دیکھو مسالہ علیہ وسلم نے کوئی قوم کو بڑھتا دیا تو الواغ جتنی کو ہاتمی تھی لیکن جب باقی قوم میں آئیں اور ہاں دیکھا الواغ ڈاڑ دیا اور اپنے بھائی کی ڈاڑی مکن کے ٹھیکیا لگیں تو وہ جو تأثیر تھا وہ دیکھنے پر صرف خبر تک نہیں لہذا انسان کو بنایا ہے صحابہ نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنوں سے دیکھا ہے اس معاشرے کو دیکھا ہے جو صل اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے لہذا ان کا علم ان کے علم ان کے علم کی ضرورت نہیں ہو سکتا ہے ان کے علم میں سننے کے ساتھ ساتھ دیکھنا بھی ہے زیادہ قوت پیدا کرتا ہے اسی لئے آپ دیکھیں بہت سارے جملے آپ اسم لیتا ہے لیکن جو دیکھنے والا جانتا ہے یہ اس سبھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے کہا یہ آپ کے طرف پر یہ آپ نے لگتا ہے اور باپ ہے یا استاذ ہے کہا ہے ٹھیک آؤ کر اب جس جو آدمیس اندیس کے موجود ہے اس کو معلوم نہیں ہے یہ باپ کیا ہے لیکن لیکن کوئی آدمی جانتا ہے ایک آدمی ایسا چکر رہا تھا اور انہوں نے اکھار کہ اچھی ہے اور اب اس بار تو نگل گیا تو سننے والا دیکھو خبر کیا ہوئی ٹھیک ہے پھوک کر اور کر کر تو اس طرح لیکن اس ماحول بھی اس انداز سے بھولا گیا ایسے آپ تیمیسالیں دیکھ سکتے ہیں جس انداز میں بھولا گیا وہ دیکھنے والا دیکھنا اسے میں اوکی زدہنٹ کے ساتھ بھولا لیں اب وہ جب تک کہ نہیں کرے گا اس بات کو تب تک کہ سننے والا اس کو نہیں سکتا ہے لہذا صحابہ کا علم ہے یہ اعنا ہے بات بارو کریں صحابہ کی علم کا فہن کا موتاج جو نہیں سمجھتا اور اس کا موتاج جو نہیں سمجھتا جو نہیں سمجھتا لہذا امام احمد احمد تک کہتا ہے اور ہمارے مزدیک سنت کی اصل اور دنیا بھی ہے کہ صحابہ جس پتے ہیں اس کو مضبوطی سے حق کرنا اور اور امتدار کرنا ان کو فروق ان کو اپنی لیو سوہ بنانا انونا بنانا و ترکن البدع اور بداتوں کو چھوڑنا صحابہ کی پہلی کرنا بداتوں کو چھوڑنا اور اس چیز پر تائم مدانا جس پر صحابہ سے چاہے واقینے کی انتبار سے چاہے ادلا کی انتبار سے ادلا کی انتبار سے جس کو صحابہ نے بنایا اس کا اپنا ہے لہذا سنت کے حدیثیں آئیں گے آپ نے فرمائے سنتی اور سنتی خلفہ 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 خلفي خلفہ 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 تو سحابہ میں سے بہت سارے سہب جسے ایک حصدیق رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ علیہ وسط ہے لیکن ان کا احتیال تھا اور ان کی مصروفیت ان کی جن کی وجہ سے وہ مستخف محدث کے طور پر پر کر کے حدیث جاری بیان کرتے ہیں جیسے اقورا رضی اللہ عنہ بیان رکھتے ہیں تو یہ بھی واقعات ہے کہ کسی کا عید اس کی بیان کی حدیثوں سے تعلیم ہو سکتا ہے ونہا حصد ان کی حصدیق رضی اللہ عنہ کو کوئی ویقاہ باتا ہے تو پیمانی اپنی طرح پیلے ترے صحابہ بھی آئے ہیں امام العوزائر نکلال فرماتے ہیں اس بقصد نفس کا عاد سنت اپنے آپ کو سنت پر باند بھی رات اپنے آپ کو سنت پر قائم رات وقف حید وقف القوم اور جہاں قوم روحی تو بھی روح جائے جہاں قوم سبرا قل سے بھی علی فرماتے ہیں وقف حید وقف حید وقف رتانتو جہاں قوم روح دی آپ کی بیری قوم نہیں ان سے پہلے جو روح دی سحابہ قلوم کی بارتیت امیل وقف حید وقف حید وقف حید وقف افردتو جہاں قوم روح دی جہاں قوم روح دی تو بیر وجا واسم سبیل سردک الصار اذا ضرح ہم آج کتے سردک سوال کی failures امام الاؤسائی بہت قرآن شام کے امام بڑے علمانی سے جنب غمر علمانی سے محبسید میں سے امام الاؤسائی ہم نے قرماتے وَسْلُوا سَبِيلَ سَلَدِ وَسْخَوْرِ سَلْفِ سَالِدْ کے راستے پر چل سَلَفِ سَالِدْ کے راستے پر چل فَإِنَّهُ يَسْعُوْكَ مَا وَسِعَاتِ اس لئے کہ تیرے لئے وہی کافی ہو جائے ان کے لئے کافی ہو جائے نیا نہیں جاتے نہیں زمت نہیں نئی باتیں انہیں طرح سے بھی مضافن کرنے زمت نہیں ان کے لئے جسمیں ہوسا ہے تیرے لئے کافی ہو جائے وَقُلْ بِمَا عَبَارُ وَكُفْعَ مَا قَرْتُ جو انہوں نے کہا تو بھی اس کا قائل ہو جائے تو بھی وہی کہے جو انہوں نے کہا عَقِلِهِ بِينَا عَقَامِ جو انہوں نے کہا تو بھی کہتے ہیں اور جس سے وہ رو گئے تو بھی رو جائے ہیں جن معاملات میں باری کیوں جو وہ نہیں ہے فاہم فاہم بھی مل جائے ہیں اللہ کی صفحات کی بارے میں مجھنا کہ بتا اللہ تعالیٰ عشقر کیسے مستویق ہوا مت سعبہ نے مجھا تو بھی اس میں مل جائے ہیں اس لئے ماں مالک کی کہتا ہے امن عمروں والخیف مجھور والیمان بھی والو سعال انہوں بجاہا وما اطرق اللہ تم تدرم استوار معلوم ہے اس کی نید حافرؐ پرین کرتے ہیں اور اس کے خطم امان لانا نازم ہے لیکن اس کے بارے میں کو احریاء کرنا بدایا ہے کیوں بدایا ہے صحابہ نے اس کو نہیں کیا کیوں بدایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا کہ جبرید سے پہلے میں اس کو نہیں کیا کہ کسی پس کروی والو تو جس کے بارے میں صرف ہمارے روک ہے تو بھی روک جا اسی لئے صرف نے اور اہل اینڈ میں اس طرح کی جو ایسے ہیں اللہ کے بارے میں اللہ اس بارے میں تقمیدار اور اپنی طرف سے تم بھی کہنا ہوا سنت کے بارے میں منا کیا ہے اگر صرف تو ایسا مک بند کہ تیرے کوئی صرف نہ امام شیخ بجوانی بھی کہتے تھے کہ تو ایسا مک بند کہ تجھ سے پہلے تیرے قول کا کوئی صرف نہ ایسی نئی بات کرنے کے آجا ہے اور آج تو یہ فکر کی چیز بند گیا ہے بہت ساتھ آدمی کہتا ہے دیکھو کہ ایسی تینک دینوں میں پیش کر رہا ہوں تو چونہ سو سال میں کسی نہیں پیش کی جو یہ ساتھ ہے تو اسی لئے قلق پیچھے ہیں پیش کر سکتے ہیں اچھا ایسے چونہ سو سال میں نہیں ہے ایسی کی سمجھ میں نہیں آیا ہے تیری سمجھ میں آئے تو تھوڑا یہ فکر کی چیز نہیں گھوڑا نہیں کچھے ایسی آدمی اکثر بھوڑا ہوتا ہے اللہ سب کی قولتا ہے تو کہتے ہیں وہ کل دیمان کھول جو سال تیزا رکھو دیکھا ہے وہاں کفران نا کفر اور جس سے وہ لوگ روک ہے انہوں نے امامن اوزائی بن کلا لکھوڑا ہے چیز کر رہا ہے اس کو اپنے دین میں لیڑا میں مہتیز ہوتی ہے تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ سال کا راستہ بنانا انہوں نے کفران نا اوزائی بنانا چلنے بھی 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 اور سبوت میں بھی جو بولے ہم بولے جس سے اون کو رکھوڑا ہے سالفی تس کو کہتے ہیں؟ سالفی تس کو کہتے ہیں؟ امام ادھا بھی سی ایر روای رسول کہتے ہیں امام اتھا بھی اس کو انہوں نے سالف سے علماء کی طرح جائد بھی ہے کہ فلاں دوار میں فلاں پیدا ہوئے اکیبار میں کہہ سیکھتے ہیں کہ کنوں نے اندیاں کنوں نے اندیاں کہہ سیکھتے ہیں تو اس پر اکتاہ بھی اپنی ملوہر ہے کہتے ہیں اس سلفی بیفت خطائی اس سلفی لفت ہے بیفت خطائی یعنی سالفی دو اس کے اوپر فتح آئی ہے سین پر بھی واب لاحفتی کہتے ہیں اس سلفی بیفت خطائی سلفی اس کو کہتے ہیں جو سلف کے مدھب پر تھا مذہب کے معنی کیا ہے مذہب خلص بنا ہوا ہے ذہبہ سے ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں گیا ہے تو ایک انسان تہتی کر کے یا کس علم کی بنیاد پر جانا گیا ہو اس کو مذہب کرتے ہیں دینہ نے بتا ہے اس کو بلد بتا ہے مذہب امومن اس کے عادی مذہب ہے لیکن دین اللہ تا کیا ہو اشرا علیکم منہ دین اللہ ندین مشروع کے انگام میں نہیں ہے لیکن مذہب انسان کے اپنی تحنیق کا نتیجہ ہوگا ہے تو جہاں وہ گیا ہے مذہب اس کو مذہب کہتے ہیں یہ نفذہ دہا سکتا ہے لیکن سلف کیلئے یہ سنوال بتا ہے جیسے صحابہ کریں تو صحابہ اس راستے پر میں نبی صدی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلے اور وہاں میں جانے بھی صدی اللہ علیہ وسلم کی راستے پر چلے ہیں اس راستے پر جو آپ کی چلائے سارے 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 جس روح پر گین ہے اس روح پر جو جائے اس کو سلفی کریں پہلے آپ سے کچھ سلفی کس کو کہتے ہیں تو آپ جواب اس کے کیا لئے امام عدرہ بھی انتہا ہے اور کوئی کہ جہاں ہم کی طرف سے بیان کریں کہ جوہاں سے دیکھا ہے کافتا ہمارے پہلے 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 امام عدرہ بھی آسے سارے 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 پہلے کوئی آپہ بھی کہے کہ صفی اللہ علیہ وسلم میں bے دکھلایں اور آپ بھی نکلے ہیں پیٹرڑھوڑا کے بعد میں امام عدہ بھی کہتے ہیں کیا کہ tries müیے آپ جی اور سارے 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 پہلے جب پیٹرول کرنے کے لئے سارے پہلے پہلے تو امام عدرہ بھی کہتے ہیں صرف ہی ہ واہ اللہ ہے جو صرف کی مذہب ہے جہاں صرف ہے وہ ہونا جانا ہے اس کو سیارا سارے بنیادہ تو یہ بھی اس لخوز زمانے میں احتمال کرنے Kerens mote evaluating والنہ ان کو تشریف کرنے کی کوئی جب رہا نئی کی صرف ہی کو اس کو کہتے ہیں تو یہ کوئی نئی چیز دیگی ہے یہ پرانی ہے اور وہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ وہ طویل ہو جائے گا اس کو چھوٹنا ہوں اسی لئے امام حضرہ بھی کہتے ہیں اپنے کی تاثیر عالم نوگل آبی فاللغی اس کو یاد رکھتے ہیں فاللغی اختار فلنے کی حافظ جو حافظ ہوتا ہے حدیث کا حافظ اس کو کہتے ہیں فاللغی اس کو کہتے ہیں جو تقیب و تقوی و تقوی زکیوں بڑا زمین زکاوت ورہاں اور نحویین عرب زبان اور نغت اور نحو سے بیٹھا اچھی طور اچھے طور پر واقع ہو لغویین اللغت کے ایک سارے معاملات جانتا ہو زکیین اور پاک نزاج کو مذکہ ہوئے ہیں اس کو جس نے تسکیہ نمسک نہ کیا ہے خلیت سے ملت دائم ایک شخص ہے اور خائیین خیاوالا اور کہتے ہیں صرفی ہے صرفی یعنی حافظ ایسا ہونا چاہیے آپ کو یہ مات کو بیان کر رہے ہیں صرفی اس کو ہونا چاہیے تو حدیثوں کا حافظ ایسا ہونا چاہیے صرف کی راستے پر چلنے والا ہونا چاہیے کرنی جا کرونا ہے وہ حدیث بند سکتا ہے حافظ بند سکتا ہے شیخ حسینی رنگبا سماتے میں بعد وہ نکالے شیخ حسینی خود جو ہے سلویل اپنے کے خلافے اور انہوں نے کہا کیا جب آپ راستی ہے سلیہ شیخ حسینی صالح معقیمین کرتے ہیں آؤں کی فتاوہ فتاوہ امون عردد اس میں کہتے ہیں فکل من کان عرا من حاج السادق یا امین حاج راستب آقا ہے فکل من کان عرا من حاج السحابت و الطابعین و الطابعین اقسان فہو سلفی ہر آدمی جو صحابہ طابعین اور طابعین طابعین کے منحاج ان کے منحج پر حسوس سلفی ہیں و انکانا في عصرنا هذا چاروانا ہمارے ہمارے زمانے میں کیمان اس کو کیا کہا دائرہ سلفی ہیں و اول قرن الرابع عصر فاتر کی زمان اور یہ کیا ہے یہ چونوی صدی ہے حضرت کے بارتی تو کہتے ہیں ہر آدمی جو صحابہ طابعین اور طابعی طابعین کے منحج پر وہ اس کو سلفی دھا جاتا ہے تو یہ منحج سے سلف جب ہم کہہ رہے ہیں میں سبھی منحج سے سلف یہ چیز منحج سے سلف بھی نہیں یہ منحج سے سلف سے نہیں جب ہم کہہ رہے ہیں تو پہلے ہم کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ منحج سے مدار کیا ہے اور سلف سے مدار کیا ہے سلف سے مدار سلف سے مدار کیا ہے صحابہ طابعی و طابعی جنہیں تھے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری سلط میں سب سے محصد وقت مخترم ہے اور منہ جانہ سلطر مراسلہ ہے جس پر چل کر ایک انسان اللہ کے احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ابدیبار کر باتا ہے اس لئے کا حفظ مخصود تک پہنچنے کیلئے صحیح قرینے سے وسیلے تک پہنچنا اس کیلئے جو راستہ ہے اس کو منحج کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا چیز ہے جو منحج سلط میں سرد نہیں ہے وہ کیا کیا بگاڑ میں جس سے ہم کو پاک ہونا ضروری ہے تاکہ بعد ہی ہم سلط کے منحج پر قائد رہے ہیں نمبر ایک شایخ حمد بن عمر باستو محمد اللہ کہتے ہیں کہ لئی سمیمان حجیس نمبر ایک پہلی چیز کیا ہے ان سے پہلے آمد ان سے پہلے عمل یہ سلط کا منحج نہیں ہے یعنی آدمی عمل کرنے کا شوق رکھے عمل کرنے کیلئے دور پڑے اور علماء سکتے ہیں چاہے وہ عمل قول والا ہو یا وہ بدل سے کی جانے اور عبادات ہو یا وہ حلال احرام کی دیارتی مسائل ہو یا وہ سیاست کے معاملات ہو یا کوئی بھی معاملات ہو چھوٹے سے لیکن بڑا حقیقے سے لیکن عمل عبادات سے لیکن معاملات ان تمام چیزوں پہ علم سے پہلے عمل کی طرف دور پڑھنا یہ سلط کا طریقہ نہیں ہے سلط کا طریقہ کیا ہے پہلے علم حاصل کرنا کسی بھی مسئلے میں اور پھر اس کے بعد اس علم کے مطابق اس پر عمل کرنا وضو کرنا ہے پہلے وضو کا علم اور وضو نماز ہے نماز کا علم اور نماز اور اسی طرح سے بھی انتصارے معاملات یہ مطلب ہے کہ پورا علم حاصل کر لینا اور پھر عمل چلو کرنا ہے یہ مطلب نہیں ہے جس چیز پر عمل کرنا ہے اس کا علم پہلے حاصل کرنا پھر عمل کرنا ہے یہ وصول صلط کا ہے کہتے لیسا ممن حدی السلط اللہ عمل قبل العلم انما کامل تقون بالعلم قبل العلم قال فعلق علم انہم لا الہ الا اللہ واستغفی لذنبك واللکوبینین والمؤمنات کہتے علم سے پہلے رون کرنا صلط کا علم صلط کا علم سے پہلے علم سے شوال کرنا ہے اللہ قال لرمان فعلم انہم لا الہ الا اللہ اللہ وستغفی لذنبك واللکوبینین والمؤمنات اے نبی جان بھی جائے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں اور اپنے لئے اور ایمان والوں کے لئے خطاوں کی مفت بھی طلب کرتے رہی ہیں تو یہ آیت اس میں اللہ تعالی نے حقیق نبی سے کہا کہ آپ لا دلال اللہ کو جان رہیں تو عقیدے کی بار سے پہلے اللہ نے جن کا تذکرہ کیا کیونکہ عقیدہ دلالی علم کا مہدار ہے اور استغفار آنے کا عمل تو عقیدہ اور عمل ان دونوں کے بارے میں سب سے پہلے زندگیاں پڑا رہے ہیں جان رہے ہیں تو ان کو مقدم ہوئے ہیں لہٰذا صلح کا طریقہ عمل سے پہلے دن ہے ابو طعبہ کہتے ہیں اب اس کو سمجھے گئے ہیں ابو طعبہ فرماتے ہیں سوکیلہ 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 سوکیل اللہ تعالیٰ کا فرمائے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ نے جن سے شروعات کی جب اللہ نے فرمائے فاعلن انہوں لا الہ الا اللہ جان دور کہ اللہ کی سوا کوئی معبود برہ نہیں عبادت کی رایت نہیں فرمائے ثم امر رہو برعان اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امیقا حکم دیا بعد ذلك فقال وستغفی لگنب کوئی المؤمنین اور آپ کو استغفاد نہیں کیجئے آپ نے یہ اور مؤمنین اور مؤمنان کہتے ہیں کہ دیکھو علم کی وزیدت کیا ہے سبھیانی پہ ہوئے نہ کہتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے شروعات قدیان اور اگر اس وقت اگر آپ کے لائے کے لئے علم حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد کا عمل حاصل کرتے کیا استغفاد علم حاصل کرتے ہیں اس چیز کا لا الہ الا اللہ علم حاصل کرتے ہیں عقیدے کا جوز کرتے ہیں اور استغفاد کیا ہے عمل ہے بلکہ عمل کی تقسیل کا تغارب اس کی طرح وہ تعالیٰ کی گھر پائی تو دونوں چیزیں عقیدہ اور عمل ان دونوں سے پہلے کس کو ذکر کیا خواہد ہے جان میں تو بتا کے علم حاصل کرتے ہیں عمل دونوں سے پہلے اللہ تعالیٰ میں ذکر کیا ہے حیدت القولیہ میں اس کو خامد ابو معنی ذکر کیا ہے امام المخاری یا ابو سنگی میں باق آیا ہے کہ باقم العلم قبل القولی بنایا ہے اس چیز کا باق اس چیز کا باق 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 کسی بھی مسئلے کو جمع کرنے والی حدیثیں کسی ایک ٹوپک کے اندر آگی اس کو باق 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 کہتے ہیں باق العلم قبل القول بالعمل اس بات کا بیان کہ علم قول اور عمل دونوں سے بھی پہلے ہے یعنی علم کی ضرورت قول سے پہلے ہے علم کی ضرورت عمل سے پہلے ہے یعنی کہ علم کا سنگ ہونا یہ پہلے ضروری ہے وانا آدمی کا قول اور عمل سنگ نہیں بسکتا ہے یہاں آپ دیکھتے آدمی کے اندر بگاڑ جتنے بدعا کی ازگار کیوں کہاں سے آئے کفریہ جبلے نہیں کیوں آئے سرکیہ جبلے نہیں کیوں آرہے اس لیے کہ اس کا اندر ضرورت یا عرص کا بدل آدمی کیوں ہونا ہے اس کا عقیدہ بگڑا ہونا ہے عقیدہ کی بگڑا اس لیے کہ اس کا اندر ضرورت اس کو سکھانے پارے سکھا دیا کہ ان کو مکارنا دین ہے اور گانے پر اللہ عمد کرتا ہے اور تبیہ بھی مدد کرتا ہے اس کے علم کے بگاڑ کیونے سے اس کا عقیدہ بگڑا اس کا اقوال بگڑا اسی طرح سے ایک انسان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ آلی ورانوں پہ چھوڑا ہے یا درگاو پر جاتے ضرورت اگراتیوں اس کا علم بگڑا ہے اس کو بتانے اگراتیوں نے بتا ہے وہ زکون کی تاغیر میں سکھی جاتی ہے یہ قبل پر سدھا کرنا یہ تاغیر کی سدھا عبادتی نہیں کر سکتے جا کے قبل پر سدھا کرنا غیر مطبرا حدیث اس تک پہنچی کہ آدم علیہ وسلم نے چمی چمی تھے اب اس پر عمل کرتا ہے علم کا بگاڑ آدمی کے عطیدے اور طور اور عمل کا بگاڑ بگاڑ لہذا سالہ بگاڑ یہ علم کے بگاڑ کا نقیدہ ہے اس کے جماع مخارب اللہ تعالی دے یہاں پر کیا علم کو پہنے بیان کی اس کی کہتے علم قول عمل سے پہنے ہے اس کی شام میں اللہ معین کی خیل عمد مطاری کہتے ای ہدا باغ فی بیان انا رن قول عمل قول عمل کہتے یہ بات کا بیان ہے کہ قول عمل سے پہلے آنا چاہیے اراد ان الشیئر یعلم اول ثم یقال و یعلم بھی کہتے مرابی ہے کہ پہلے آمی کو بات معلوم ہوتی ہے پھر وہ کہتا ہے اور آدمی بات معلوم ہوتی اس کے بات معلوم اس کے معلوم ہوتی تو آپ کیا کہتے چلے بات معلوم کریں کوئی آدم کرتا ہے چلو بات بات معلوم کرنے یہ آپ صحیح کہ نہیں آپ کیا کرتے آپ رکھتے بلکھے آپ اور زیان سمجھ دارے آپ کیا کرتے کسی بی راستے پیش بیٹھتے آدم ہوتا ایک بار کسی سے پوچھ دیں اور اپنی سی کنفرمیشن کیلئے پوچھ دیں جب واقعی یتین ہو جاتا ہے کہ یہ نہیں راستہ آئے آدم اس راستے پر چلتے دیں تو آپ سوچ دنیا کے سفر میں راستے کی وجہ سے آپ پکلی تخلی کریں آپ تک یہ ایسا ہے کہ کسی راستے 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 کرتے دین پر زیادہ ضرورت کہ آپ اسی لئے آدمی کو معلوم 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 کہ کیا کریں آدمی کو معلوم معلوم کیا اس انساء کہ آدمی کو معلوم ہی نہ کچھ بھی کہتے سلام کا جواب دے ان مگر کا عمل بل لہذا کہتے کہ کہ اَنَا الشَّئِقَ اَيُعْنَمَ اَوَلَدْ هُمَ يُطَالُوا وَيُمْعُ بِهِ فَالعِلْمُ مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَ بِالذَاتِ ان قول عمل اپنی وجود کے ادباع سے مقدم ہے پہلے علم آسا ہے پہلے علم آسا ہے اب اس کے مطابق بولتا ہے پہلے جایا ان پہلے جانا اپنی ادباع پہلے جانا اپنی عمل کیا تو اپنی ذات کے ادباع سے ادباع سے مقدم ہو اس کی سوزت سہلے اور کہتے ہیں وَقَدَى مُقَدَّمٌ عَلَيْهِمَا بِالشَّرَةِ اور علم قول عمل پر شرک کے ادباع سے بھی مقدم ہے کہتے ہیں لِأَنَّهُ عَمَلُ خَلَقَتْ وَهُوَ أَشْرَحُ الْعَعْوَانِ بَجَرَةِ کہتے ہیں کہ علم اپنے مقام کے ادباع سے بھی زیادہ وزیدت والا ہے کیوں؟ اس نے کہ علم کی جیدہ کہاں آئے دیکھ میرا شراج میں آپ صل اللہ علیہ وسلم کی سیدھیں گوچی رہا گیا چاہت کیا گیا اور اس نے کہاں گیا دو چیز ہیں کیا تھی دو چیز ہیں؟ حکمت اور ایمان ایمان کی جگہ میں دل ہے اور حکمت کی جگہ بھی کیا ہے؟ محکم دل ہے تو اِلْ نِعَامَ اَشْرَحُ الْعَعْضَحُ اور حدیث میں کیا آیا اَلَا اِلَا فِي الْجَسَلِ مُتْحَ اِلَا سَلُقَعَ الْجَسَلُقُلُ انعام میں کرتے ہیں اگل مستخدم جائے تو ساکھتا بنا صحیح جائے اگل اس میں بگارہ جائے ساکھتا بگارہ وسارتا شکاہ ہو جاتا ہے اور وہ دیت ہے آمین تو اَلَا لَا اَلَا 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 صَمْعَ وَالْاا اَقْصَار وَالْا اللہ نے آمین سے سننے کی طاقتی لیکنے کی طاقت لین اور سوچلے کے طلب ہے فلم یہاں جماع نکہ ہے یہاں سجادہ کیا جماع تاہیت ہے یہاں سجادہ یہاں جماع ہوتا ہے یہاں پروسس والس اسٹرے میں جزایں کھولا انسان کے بدھر پر حافظ تو اچھا ,f ludzie اسی طرح سے احمد کہتے ہیں کہ عمر بن خطاو رضی اللہ تعالی محمد تفقاو قبل ان تسولو یا بعض دیوار میں تفقاو قبل ان تسولو امام بخاری نے اور اسی طرح سے دوسر علماء نے اس کو بیان کیا ہے العلمے انہوں نے اپنی خیلق عملے اور اسی طرح سے انہوں نے بردے جالو احمد علمے اس کو زیادہ کیا ہے امام بخاری نے اپنی خطاو قبل ان تسولو یا تسولو دین کی گئی سمجھ حاصل کردی دین کا بہترین حاصل کرلو اس سے پہلے کہ تن کو قوب پر سرداری ملے قوب کے سردار قوب کے لیڈر قوب کے رجمہ جس کی بات سنی جاتی ہے بڑا مقام اس کا ہوتا ہے وہ مقام پالی سے پہلے دین کا محاصل کردی کیوں؟ بلما نے دو ہو جی نمبر ایک مقام ملنے کے بعد پھر تیرے لیے دوسروں سے ان حاصل کرنا مشکل ہو جائے گا مرتبہ کی وجہ سے آپ دیکھیں جو سمال میں کوئی بڑا مقام حاصل کرلے پا ہے دین دوسر ہے اس کے لئے مشکل ہو جائے گا کیوں؟ میں قوم کا بڑا آگئی ہوں میں بھی جانے پیٹھے لوگوں کے بیشک مولی صاحب کے سامنے زمین کے پر مچھکیں تو آدمی میں اکڑ پہلا ہو جاتی ہے اور اس کے پاس ذمہ داری بھی آتی ہے قوم کے مسائل نکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے اس کے انسائلی طرح مقت نکانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو اسے اتباع سے آدمی قوم کا سردار رنے سے پہلے اوچھا مقام حاصل کرنے سے پہلے اپنی مقام حاصل کرلے ورنہ یہاں بسروف اتنا ہو جائے گا کہ وہ اس کے اندر پہلے سردار یا اس کے اندر مقام کی وجہ سے اس بڑھا ہی آجائیے کیوں کہ پھر حاصل کرنا اپنے آپ کو علماء کی خیمت میں حاصل کرنا اس کا اپنے حاصل کرنا میں سے مستعلیم سا چاہئے گا آج کیا دیکھتے ہیں کہ کتنی لوگیں میں یکم نے آیا جب وہ مقام پا رہتے ہیں تو دین کا حاصل کرنے میں پیشے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا جب کچھ کو زیادہ ضرورا جاتا ہے اور جب ایک انسان سردار بن جائے گا اور پیسلے کے لئے لوگ اس کے پاس آنے لگیں گے اگر این ہوگا تو این کی بنیاد پر پیسلے کریں گے اور اگر این نہیں ہوگا تو پیسلے مت کرنے ہیں وہ جہرد کی بنیاد پر پیسلے کرے گا نقصام بھی کرے گا اور گنرہ بھی لگا لہٰذا ایک بہت بڑی بات میں تمہیں خرمائیں وہ یہ کہ تم قابل میں سردار پانے سے پڑھیں لے اپاس بکا لیکن علمہ نے کہا اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں سر علمہ بخاری نے اس طرح مشارہ کیا ہے کہ سردار جو کیا کہ اپسلے کرنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ تم کوئی مقام ملے سکتے ہیں تو خوبی حاصل کرو اس لئے کہ اس کا استعمال کرنے کے لئے تمہارے پاس مختلف ہونا چاہیے پیسلوں کے لئے ہونا چاہیے کچھ لیڈرشیپ کے لئے نورج بیس اس کے بغیر نہیں ہو سکتا جانتا ہی ہے اور لوگوں کے رہنے کے لئے پر لوگوں کو ڈیٹ کرتا ہے اور اس کو راستہ معلوم نہیں ہے ایسا کوئی رہنے ہو سکتا ہے نہیں تو یہ ضروری ہے اور ایک آدمی قوم میں مقام پائے چارکلی اعتبار سے یا سیاسی اعتبار سے ہو اس کے باغنج کو دیر پہلے پاس ہی کرنا چاہیے اس کے باغنج دیر مدیر اس کو آجاز نہیں ہے اسی لئے علمہ نے اس بار کو کہا ہے کہ سب سے زیادہ محقاج دیر کے لئے کا عائلہ آجاز نہیں ہے آپ نے کہا کہ جاہی ہے نہیں ہے عائلہ مثال کرتا کہ احمد بن حمد بن ایوک کہتے ہیں صالح و عورت کہتے ہیں کہ اجتمع ان ناس اِلہا سفیاء ابن یعبین سفیاء ابن یعبین اعتبار اللہ کے پاس لوگا آئے ان کے پاس جماع ہوئے فَقَالَ مَنْ اَحْوَ جُنَّاسِ الٰہَ دَعِنَ حضرت بن سفیاء بکا کہ ایک نیچو علم ہے اس کا سب سے زیادہ محقاج بام ہے فَسَقَالَ سَبْ چُفْ کسی نے جواب دیریا ثُمَّ قَالُوا تَكَلَّبْ يَا اَعْبَرَانَ قَالَ فِي قَالَ اَعْبُ جُنَّاسِ الْاَحْمَدِ مَنْ اَعْبَرَانَ ان کے سب سے زیادہ محقاج بام ہے وَدَالِكَ اَنَّ الْجَهْدَ بِهِنْ اَقْبَرَانَ تاکہ اس لئے کہ ان کا کسی چیز کو نہ جاننا اور بھی بڑی عیب کی چیز کوئی آدمی ہے کہ اس کو بڑی معلوم کچھ کیوں ان کو کچھ بھی نہیں معلوم کچھ سے معلوم نہیں ہے معلوم توڑی نام اس کو نہیں معلوم کوئی آدمی ہے کوئی آدمی ہے کوئی آدمی سے دوسرا آدمی کچھ ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو معلوم ہے پھر نہیں پھر کسے نہیں معلوم تو آدمی نہیں لیکن کوئی آدمی آدم کی اور اس سے پوچھا جائے کیا آپ کو معلوم ہے نہیں آپ معلوم ہے تو ایک انسان علم والے کو معلوم نہیں ہو تو وہ زیادہ ایک چیز مانتا ہے حالت کہ واپ ہی ایک چیز نہیں کچھ چیز ہے لیکن یہ کہ انسان کو دین کی دین کا عمل سے خاصنا ہو اور دنیا دی بات اس کو معلوم ہے کیا وہ علم ہو سکتا ہے نہیں اور ایک علم سے دنیا دی بات مقفی رہ جائے زیادہ ایک اچھا ہے کہاکر اخدجو ناس إلى العلم على بناہ وذانکا ان جام بہم اقبار اس لیکن جام بہم اچھا ہے اس لیکن جام بہم اچھا ہے عامل صالح من خاطر لئان من غائر من ناس اور اس لیکن لوگو کی غائر لوگو کی غائر لگو لوگو کی پاس لوگو کی عائلت دین کی معاملات تنسلے کے لئے اور لوگو کی مرجعو لوگو نہیں کی طرح بوجود کرتے مختلف مسائل حالات آتے کے چاہے وہ ذاتی زندگی کی ہو یا عالمی ستے پر ہو علماء کی طرح بوجود کرتے ان سے پوچھتے اور ان کو اگر معلوم نہیں ہوگا تو ان کو کیا اٹھانا جائے گا تو ایک عالم کھڑنا جائے اس کے پاس ان نہ ہونا یہاں سے ان والے کو ان میں بشکول زیادہ اٹھانا جائے کیوں؟ اس لئے کہ ان کی بخوا اور اس کی یعنی اس کی پڑھنے کی آدھر باغ باغ لوگ کیا رہے ہیں ہم کو آگیا سکتا ہے آپ کیوں نہیں آتے دروس میں آپ کیوں نہیں آتے خدا نے آرید کے خود بے نہیں ہے خدا نے آرید کے جو ہے دروس جتے ہیں تقصیل کا ہے خلیز کا ہے خلق کا ہے آپ میں بہت پڑھ نہیں ہوں آپ نے آتا ہے یہ آپ کی زیادہ رہتا ہے اور یہ انسان کے لئے مکاوٹ بہتا ہے باغ 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 کہتا ہوں ہم یوٹیوب پہ سو لیں ہم بھولانے کتاب بیٹھ کے پڑھ لیں دینی مجال سے آنا دینی مجال سے آنا یہ اپنی ذاپ نہیں دیکھی اور اس کی جو بارپاس اس کی جو خیر وہ آپ کو گھر بیٹھ کے نہیں بھی سکتی ہے آپ کو کتابوں سے نہیں بھی سکتی ہے فریسطوں کا مجلس کو بھیل لینا فریسطوں کا مجلس کو بھیل لینا انسان کیلئی جنت کا راستہ آسان اور انہی ساری اس کیلئی خوبی آنس رہا ہے اور اللہ کا اپنے یہاں جو دینی مجال سے جمع ہوتے ہیں جس میں قرآن سبت کی باغ کی ہے کہ آپ بیٹھ کے لیٹے لیٹے اس طرح پر پڑھ رہے ہیں اس میں وہ بات آنے کی اور آپ اس بات کے یاد ایک بات تمہیں شاید ہے ہدایت مجالتے کی باغن ہوگی ہے ہدایت ہوتی ہے وہ مجالتے کی باغن ہوگی ہے دائر کریم کے متراہب بھی استماع ہوتی ہے اللہ کا اپنی قرآن کریم فرماتا ہے جن لوگوں نے مجاہدہ کیا ہماری خاطر ہم ان کو اپنی راہوں ہی رہ پر ہی آدھا کریں تو جو دائر تصیل اللہ نے کیا ہے وہ مجاہدے کے عوض اس کی بدلے میں سکت کیا ہے مجاہدہ نے نہیں مجاہدہ کیا ہے تو ان تیری جب آدمی چلتا ہے دین مجالس میں آتا ہے جب ترکتے بیٹھ نہیں سن سکتا پڑھ سکتا ہے بلکہ اس سے موٹن کی طرف آ سکتا ہے بہت مہان ہے مجال پڑھا ہے لیکن جب دینی مجلس میں اس نیت سے آتا ہے اللہ اس کی خیر مفت دے میں وہاں ترکلی بنا کے جا رہا ہوں میں در جا رہا ہوں میں در جا رہا ہوں اللہ اس مجلس میں بیٹھنے سے سکرین دے میرے برد کر دے اور میرے جنلی کو کمک کر میری جنت کا آسان کر دے تُنہیں بات کرتے نبیر بتا ہے من صلح کا طریق و یا طریق سکرین علمان صحی اللہ اللہ مقبی طریق انتا جنل کہ اللہ جو بندہ ان کی راک جنلگار ہیں اس کی برکت سے اللہ اس کی جنت کا آسان کرتا ہے کوئی محمول چیز نہیں تو علم اللہ 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 آج ہمارا دوار کیا ہے آپ انٹرنیٹ پر آدم کریں چیزیں آپ کے تک پر آدم کریں آج ہمارا پر آدم کریں آپ خائل کریں فیس بک ہمارے پر آدم اس سے علم کی برکت ختم ہو جائے یہ منہ نہیں ہے ہمارے پر آدم لیکن ان لوگوں سلوک 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 لہذا دین مجال سلوک 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 دل مسلوک سلوک 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 امار احمد عزیز امار احمد عزیز امار احمد عزیز تو ان کی نمازوں کو دیکھ کر اپنی نمازوں کو حقیق سمجھو گی ان کی عبادات کو دیکھ کر اپنی عبادات کو حقیق سمجھو گی لیکن وہ قرآن پڑھے گئے لیکن ان کے حلق سے آگے قرآن نہیں جائے علماء نے کہا حلق سے آگے نہیں کرتا دلکت نہیں ہے یعنی اس کا صحیح فہم کے پاس نہیں ہوگا اسی لئے میں انہیں آیت پڑھیں کیا پڑھیں جو اللہ کی فیصلے کے مطابق نازل کیوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں کافی ہیں جس کے بارے میں نبی کریم سمجھو رسول محمدہ تمہارا میرا تعلق ایسا ہے جیسی موسیٰ کی حالوں سے ان کے بارے میں کیا کیا لیا کافی ہے بلکہ جنگ بھی تکلا کیوں غلط فہن دین کسلی فہم پہل زندی ہے مجرد معلومات آدمی کے ذہن میں تشمیش اور مجھن پہلا لکھیں اگر اس کے پاس صحیح فہم نہ ہوگی اگر اس کے پاس صحیح فہم ہوگا تو پوڑی معلومات اس کے لئے مقید ہوگی ہے کیا پڑھیں حسن بسرین احمدال کرماتے لکھیں العاب وعدہ غیرین کسالی کے علاقے لکھیں ان کے بغیر عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے راستہ چھوڑ کے چلنے لگ جائے راستہ چھوڑ کے آدمی چلنے لگ جائے لے گستار ہوئے جنگ بھی بے آمان میں کہیں چلا جائے لگا راستہ چھوڑ کے چلنے والے کی طرح قام جو علم کے بغیر عمل راستہ چھوڑ کے چلنے والا ایسا ہے وَالْعَنِرُ عَلَا غَيْجِعِمِ مَا يُصِرُ حَكْتَ رَوْبِ مَا يُصِرُ جو آدمی علم کے بغیر عمل کرتا ہے وہ آدمی بہلا کام کم کرے گا بگاڑ جائے گا اس کے عمل پر صلاح نہیں کسا اس لئے آدمی کی چاہتے ہیں حاصل کریں اللہ کے رقی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حریص آج کے اسے دور کے ایک بہت سے بھی بہت زیادہ حالہ کی مظاہر کرتی ہے خور سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام الطبرانی نے اس کو مصنب الشامیین بھی ذکر کیا ہے اور شاید ربانی نے اصحیاء بھی اس کو حسن دا ہے فرماتے ہیں اصبحتم فی زمانی تم ایک ایسے زمانے بھی ہو سعبہ سے کہتا ہے اصبحتم فی زمانے تم ایک ایسے زمانے بھی ہو کثیر الفقہاء قریر الفقہاء کہ اس دور میں فقہاء زیادہ ہے خطبہ کم یعنی دین کی دہتے سمجھ رہتی والے فقہاء بہت خطبہ بیان کرنے والے خطبہ دینے والے بیان دینے والے بولنے والے کم ہے قریر سوحاد کثیر الفقہ مانگنے والے یا پوچھنے والے کم ہے اور کثیر الفقہ جواب دینے والے یا مان دینے والے زیادہ دے اس دور میں عمل میں مصروف ہونا علمی مصروفیل سے زیادہ بہتر ہے اس دور میں عمل علم سے بہتر ہے کہ سب تو آگے آگے عمل کا دین کا وعدی قہم سہی سمجھ رکھنے والے گھٹ جائے گے اور بیان بازی کرنے والے بڑھ جائیں خطبہ بڑھ جائیں خطیب بڑھ جائیں یہ بیان کر رہا ہو بیان کر رہا ہے کوئی یہاں کوئی مسئل پہ کوئی یوٹیوب پہ کوئی کہیں کوئی اکیلے جو شوق بڑھ جائیں گھر پہ کر کے خطبہ بہتر ہے کثیر خطبہ خطبہ بہتر ہوں کثیر سوال قریب محبوب پوچھنے والے سوال پوچھنے والے جواب مانگنے والے یہ بہتر ہوں گے لیکن جواب دین لائے بہت کم روح ہوئی العلم مفید خیرت من الان اس دور میں علم عمل سے زیادہ بہتر ہوتا اس زمانے میں علم عمل سے بہتر ہوتا کیوں اس لئے گمراہیاں عام ہوئی اور آپ گمراہی کو بکارنے کے لئے عمل نہیں کر سکتے اللہ سال انہیں مگرا اور یا دور رکھ تماغ کرتا گمراہی کیا رکھ گمراہی آدمی علم کی بگاڑ سے جائے لہٰذا علم کی اصلاح سے اس کی جائے جب گمراہی عام ہر ایک آدمی چچا بیٹھے اور عبارت میں لگ جائے صدقہ خیرات کرے حج کو جائے عمرے کو جائے کیا گمراہی دور رکی نہیں گمراہی دور بیٹھے یہ نہیں کہتا کہ آپ عبادت کر کر ہو اور دعا کر 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 جائے نہیں ہم میرا این مال ہوتے اس عرب کے ذریعے سے رہو کی ستھائی تو اس بات کے رواقے بگاڑ بڑھ جائے اس وقت اپنی عبادت مصروح ہونے کی بجائے نوافی کی بات ہوئی نہیں جب اچھی بہتر ہی ہوگا کہ آدمی لیل میں مصروح ہو کیوں تاکہ زیادہ سے زیادہ انفاصل کرے اور بگاڑ ماشر اپنے ان کے ذریعے اس بگاڑ کو دو کرے تو انسان کی یار رکھنا جی ان کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ بگاڑ کے رواب میں لوگوں کو روبرائی سے ادارت دلائل کے لئے کیا ہے ان کے بغیر دعوت توجوب نہیں کل ہاتھ کی سبیلی حضر اللہ حضر نہیں على بصیرت اے نبی آقلی بینا راستہ میں نبی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں کیسے بصیرت کے ساتھ دلائل کے ساتھ یقین کے ساتھ اور حق بات کی حکمت وزاہت ساتھ تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ علم کی اہمیت باہ کے دعوت میں بہت زیادہ بڑھ جائے لہذا ہم چاہیں کہ علم میں ضرور مشکول ہوں علم کی سنسرین سفتی ہوتی ہے علم کی سنسرین بھی کئی دعوت سفتی ہوتی کبھی آگ کہتا ہے جس پہ آگ بہت بہت سنسرین اور اگر اچھنٹے اچھنٹے جو بہت ہوتے ہیں مجھ کو تو نید آتی ہے اسی میں تھک کے آپ کو سنسرین نید آتی ہے آپ آئی جائے آپ نید آتی ہے کب سے کب سے ایک بار تو آپ کو سنجھے لیے ضرور آنا چاہیے کبھی آدمی کہتا ہے بہت پر بڑھ سنجھے لیے بہت سنجھے لیے وٹساٹ کا بھی اس میں ہے فیس بک کا بھی اس میں کیا کوئی آدمی آپ نے دیکھا کہ خدا صاحب یہ مدینہ سپاری ہیں یہ پورا سپاری ہے یہ وٹساٹ سپاری کوئی آدم نے دیکھا ہے اسے کون سا آپ دیکھا آپ اپنے باری دیکھا اگر ایک سا میں کوئی ایسا آپ میں ہوگا جو تھائی میں اسی سا سا مست مست کوئی نہیں شاہ کی کوئی ایسا کم سے کم ایک سال سین ہوگا ایک سال سے زیادہ ہوگا اس ایک سال مہت سال دنی سے آپ کوئی ایسی بات یاد دیکھ کہ واقع بھی بات آت ہوگا شاہ شاہ لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ اس کو آپ مدر بنا لے دینی مجالز کا زیادہ نہیں دینی مجالز کا تو بدل نہیں اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالی نبیوں نے رجتہ حدر ترہ پہ کتاب دی کیوں ہیں نبیوں اور کیوں نبی صلی اللہ علیہ نے مجالز کا اعتقاد کیا مقع بڑی ضرورت انسان کی تین بجان اس پہ آنا اور ضروری اچھا ہے آپ کے پاس بلکہ اگر اگر اس کے پاس تجدید اپنے اپنے کو تازہ دونے کے لئے اگر اس کا تازہ ہے تو اپنے گرمنٹ کو دونے کے لئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس کے لئے ہم علماء کہ ہم ضرورت جائیں اگر چھے ہم آدباس نہیں اس اعتبار سے میرے اندر گواہ سکتے ہیں بہت بڑی نیو یہ نئی تنس شیطان کارنی کی کیا ہو آن صحیح ہو نئی مصیبت ہو تو اس لئے آئے آئے بیٹھے آئے اور سیدھ میں بانا آئے آپ دیکھ جنریب تاریلی بانتے ہیں اور سوالات مجھے حالا کہ آئے محمود شاہی بلوکو بندان محمود رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ سکھا جنریب جنریب کیسے بناتے ہیں خالی اور آن سوالات مجھے سابتے ہیں سبتے ہیں تو بیگ بیس کیوں اس میں آئے اس لئے آپ کیا بما فائن جنریب آتا تو یوہر یہ جب ریل تھے کیونکہ تمہارا دنیا سکھائیں سکھانی تو یہ آیا چاہتا ہے لیکن کیسے؟ تیارہ دین مجالیس کے جانا ضروری ہے اور یہ محاصل کرنا ضروری ہے تو آج تل جو بہت سارے لوگوں میں بات پر پڑی ہے کنہاں ہی محاصل کریں گے؟ اب ہی کرنا چاہتا ہے جیسے آج ہرما کہہ بھی سیاسی رسکار دنیاں پر چل رہے تیارہ کچھ نہیں، آپ دین کا ایک محاصل تھا دعوت میں دین تھا لوگوں کی اچھلا کا امرتیاں آئے اچھلا کا امرتیاں آئیں اچھلا کا امرتیاں آجی اسلام کی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بچھا کہ اپنے ساتھ میں بچوں کی طرح پہنچا ہے اب اس کے علاوہ بھی اور عمد بڑی چیز ہوتی اس میں علیہ وسلم صحابہ کو بیٹھ ہوا رہے ہیں تو یہ یاد رکھنا رہے ہیں تم تیرہ سواب کا صحابہ کو دمیر تیار سب سے تو یہ بہت ضروری ہے یہ کرنا ہمارے کے ضروری ہے نمبر دو دوسرا مقاب علماء سے آدمی مجھوڑ کہتے ہیں لیکس امیرمن حجیس شلسل ترک مجھوڑ رہے ہیں علماء علماء سے مجھوڑ ترک کر دینا سلف کا مطلب نہیں بلکہ سلف ان لوگوں کو علماء کی مجالیس میں بیٹھ لیں اور ان کے عمد سے وابستگی کی دعوت دے دیں آج جو وسائل کے لئے ٹکنولوجی کے ذریعے سے محصر آئے لیں انسان آج بہت سارے لوگوں کے لئے وہ علماء کا بدل ہوگی ہے علماء کا کوئی بدل نہیں ہے کتاب عالم کا بدل نہیں ہے ایک سہی کتاب اگر ایک غلط آدمی پڑھایا تو نقصان ہونا اور ایک غلط کتاب ایک سہی آدم پڑھائیں تو فائدہ ہونا صحیح ہے ایک غلط کتاب ہے سارے جھوپی ہمیں سے ایک عالم پڑھا رہا ہے وہ کیا ہے فاتح مانگر قرآن سنت کا جاندی مانگر اور وہ ایک بلکل ایسی کتاب پڑھا رہا ہے یہ حدیث میں سارے جھوپی ہے تو فائدہ ہوگا کہ قصان کچھ لوگ سوچ نہیں سمجھیں فائدہ ہوگا وہ بتایا کہ یہ حدیث ہے یہ جھوپی ہے یہ حدیث ہے یہ جھوپی ہے لیکن اس ماہ میں دوسری ایک صحیح حدیث ہے یہ حدیث اس کی جھوپی ہے لیکن اس میں کیسا ہے یہ حدیث ایسی ہے لیکن اس کے حدیث کی معارض ہے تو وہ عالم اس غلط کی غلط کے بارے میں بتائے گا کہ ایک انسان کی معارض ہے غلط کی بتائے گا ویسے جیسے ایک آدم کو اسلام میں کیا کیا حرام ہو ایک عالم بتایا کہ اسلام میں یہ حرام ہے یہ حرام میں یہ حرام ہے تو غلط کی معارض ہونا غلط سے بچنے کا ذریعہ ہے یہاں صرف علماء کا بدل تکاب نہیں سکتا ہے آج کل آدمی سوچتا ہے کہ میں ایک لیے ڈاؤن روڈ کرنوں گا اور میں اپروڈ ہو جائے گا میں اپگریٹ ہو جائے گا ہے میرے پاس ہے کئی آئی فلاں آدم سے پوچھیں میرے پاس دوساری ہے اتنی وولیوم ہے تخصیل ایک تخصیل ہے میرے پاس دوساری میرے پاس ہے دوساری کی چپی آپ نے کہاں پڑھتا ہوں میرے پاس دوساری کتاب میں بھی پڑھتا ہوں بچے بھی پڑھتے ہیں لیکن تو سمجھا کیا ہو سارا بگاڑ کو غلط سمجھ سے آتا ہے دلیلوں سے بگاڑ نہیں آتا ہے دلیلوں کو غلط سمجھنے سے آتا ہے لہٰذا اگر علماء سمجھ دوسار ہو جائیں تو شیطان یہ جو بیچ کا آتا ہے سمجھ اس سمجھ کا بگاڑ آدمی پیدا ہے وہ حریص پڑھے جائے لیکن اس سے غلط غلط لگتا ہے اور یہ ہی سے بگاڑ شروع ہوتا ہے لہٰذا علماء سے جوڑے رہنے کا پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی دلیلیں کی آج ہوتا ہے اور دلیل کا واقع حقلت کیا ہے اس سوری سے ہی توقع سمجھتا ہے تو یہ سرک کا منج نہیں من یہ ہے کہ علماء سے ہوں اور آج کل بہت سارے لوگ علماء سے دوس کرنے والی olie سیاسی معاملات معاملات علماء سب حکومت کے ایجنٹ ہیں علماء چھپاتے ہیں اس طرح کے اللہ اللہ کیا جواب دے کیوں ایسا کرتے ہیں کرتے اس قریب میں کہ علماء سے جب آپ نے کٹ جائے گا وہ ہماری تشریحات اس طرح جو چاہے دے سکتے ہیں ویلیفیٹیشن سینٹر میں بلک کرتے ہیں آپ سوچھئے کہ آپ ایک انسان پر غلط چیزیں ہیں ایک آدمی جب بہترہ ہو جانتا ہے کسی علم کے پاس بتاتا ہے علم نے نہیں اس کا یہ غلط ہے دیکھو ایسا قرآن میں اس حدث میں اس کا یہ مطلب نہیں اس کا یہ آرہی اس ہی ہے اس کو وضاہر سے بتا چاہے اس آدمی تک سارت یہ اطلاعہ بہتراتا ہے اب کیا کرتے اس کا عالم سے کٹ دے عالم سے جب کٹ دے گے عالم سے جب بددو مان ہو جائے گا عالم کی شامل دستاتیں ہی کرنے لگے گا عالم کے بارے میں ایک امال اس کا ستم ہو جائے گا تو اب میں جو بھی اس کو دوں گا اس کو مان کریں گا لہٰذا اب اپنی ماں اچھے اور برے برماں بھی 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 نہیں اس نے کوئی شک نہیں سب کے سب برے ہو گائیں گے سب کے سب برے میں اہل خاد کی دنیا میں مہیں اور رہے نہیں ہی ہوں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم باتے ہیں ید اللہ مع الجمع ید اللہ مع الجمع اللہ کا جمع کے ساتھ باتے ہیں اللہ کا الجمع کے قوت الجمع قوم ہے امام الترمیدی حدیث کی زیمت میں کتنی ہے یعنی سکتاب کتنی 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 ابو ابن دن امام الترمیدی کتنی ہے وطرسیق الجماعات عند اہل العلم هم اہل الفتح والعلم والحديث اہل عمت نزدید الجماعات کی تشیقی الجماعات سبرا طور پر کتن اہل فتح و اہل علم و اہل حدیث نیو نبی قریم صلی اللہ و رسل ہم کی حدیث قائم رکھتے ہیں اور جو دین کی گہری سمجھ رکھتے ہیں یہاں یہ مراد ہے تو اللہ کا حاد جماع کر اس مراد کون ہیں علماء جب جسے کون آتے ہیں صحاب تو اس مراد کون ہیں علماء علی بن حسن قرماتے میں سأل قعد اللہ ابن الباق سأل قعد اللہ ابن الباق میں نے عبداللہ بن الباق اللہ حسن قول آیے سے پوچھ پہ من جی جناع یہ الجماع کون ہے اللہ کا آ جماع کون ہے یا سبکی سب جانت کے بنائے منز nobody اگر وہ ایک کوئن ہوگا اس کو کہاں ہوں شاہ agu دعوہ کریں شاہ وہاں بڑے محمد اسے اور کسی کی جراؤ اپت نہیں ایسے محادثی میں سے ہم بڑے محمد اسے کہا کہ امان الجماعہ الجرونا کون ہے کہا کہا ابو بکر محمد کہا ابو بکر محمد کہا ابو بکر محمد جو جو دونوں اس پر جماع ہو جائیں واپر ایک چیز پہتا ہے تھیلہ ربا تعلق محمد ابو بکر محمد کہا ابو بکر محمد ان کی تو افاق ہو گئی ہے کہا ابو حمزہ اس پر جماع ہے کہا ابو حمزہ اس پر یہ جماع ہے ان جماع سے براد اہل عین جن کی شوار دانس ہوتی ہے یہ جن کے سرے پہلے اس کون ہے ابو بکر محمد رضی اللہ تعالی ابو بکر محمد تو ان کی بدین اس کو روایہ کیا ہے ابو ابو بکر محمد اس سمار کی ہوا کہ علماء الجماع اور اللہ کا قابل جماع کرتا ہے اللہ کی مفاوت جماع کے ساتھ میں جماع کے ساتھ میں ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرماتے کے بچ شعبی میں کہتے ہیں فَمَادِ اَوَا عُلَمَانَكُ مِنُتُونَ وَجُحَا قَدُّ اللّٰ لَا تَعْتِهُونَ یہ تمہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہارا جا ہوں تمہارے علماء ایک ایک کر کے وفات پا رہے ہیں اور تمہارے جانبوں پر حال نہیں کہ ابھی تک سیکھتے نہیں انہیں ان کو جگا رہے ہیں قوم کو بتا رہے ہیں دیکھو ایک ایک کر کے علماء دنیاں سے جا رہے ہیں ان کے ساتھوں کے علم جا رہے ہیں اور تمہارے جا رہے ہیں وابی تک سوئے ہیں علماء دنیا سے جا رہے ہیں ان سے سیکھوئے ہیں حاصل فَمَادِ اَوَاكُمْ فَمَادِ اَرَا عُلَمَاءَكُمْ لِعُدُونَ وَجُحَا لَا تَعْلَمُونَ وَلَا قَدْ خَشِكُمْ اَنْ يَذْهَبَ الْاَوَلُ وَلَا يَتَعِنَ الْآخِرِ فاقی مجیس بات کرتا رہے ہیں کہ پہلہ تبطا رہے ہیں ان کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں اور پہلہ معانے والا تبطا رہے ہیں جو اسی تراؤا رہے ہیں جو اسی موئن حاصل ندرے جو اسی نا چیتا رہے ہیں وی جا رہے ہیں آپ کے سمجھے جو اسیت کتا رہے ہیں جو اسیت کتا رہے ہیں کتنے مسائل قرآن و سنت میں چھپے ہوتے ہیں یعنی من کو معنی نہیں ہوتا ہے وہ علماء کے تدبر اور علماء کے تفقہ کے ذریع سے ہوتے ہیں اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مَا يُرِدِ اللَّهُ مِي قَيْرًا يُفَقْنُ فِي الدِّينِ اللہ جس کے ساتھ خیر ہے اللہ تعطا رہے ہیں سمجھ لیتا ہے یہ بھی کعابات اچھی میرے دیتا ہے وہ بیچی چیز ہے لیکن تفقہ کی فوقیت ہے حمز پر بلکہ حمز کا محصول بھی فقیح تک بات پر جانا ہے نَقَرَ اللَّهُ رَنَ سَمِعْ مِنَا عَلِيدًا فَحَيْتُ غَيْرًا اللہ تعطا رہے ہیں اللہ تعطا رہے ہیں جو ہم سے کوئی حمز سنے اور اس کو محفوظ رکھے پیام کر کے دوسرے تک پہنچا رہے ہیں حتی ایسے تک پہنچا رہے ہیں وَرُبَّحَا مِنِ فِقْحِنِ اللہ تعطا رہے ہیں وَرُبَّحَا مِنِ فِقْحِنِ لَيْسَ بِقْحِنِ اس لئے کہ بہت سے لکھی بات کے حامل اس کو ایسے تک پہنچا دیتے ہیں تو ان سے زیادہ اس بات پر سمجھ مانا بتایا ہے بہت سے لکھی بات کرنے جائیں بہت سے لکھی بات کرنے جائیں تو حافظ کا محصول بھی فقیح تک بات پہنچا دائیں تاک نیوز میں غور تھے تک کہ عمد کے لئے مسائل کا حال نہیں تو ایسے تی باتیں جو قرآن سنت میں ہوتی ہیں لیکن ہم ہماری سمجھتے ہیں اگر آپ پوچھ ہو پہ تو بتائے گا دیں تو اس کے ساتھ چلا جائے گا اگر آپ اس کے ملکس میں بیٹھ کر ہو وہ بتائے گا لیکن اگر وہ اکیلا اور فکر کرتا ہے اس کے پاس ایک بہت سے سیکھتا نہیں وہ دنیا سے چلا کرتا تو وہ فہم نہیں جائے کتنا بڑا درسان ہے کتنا بڑا درسان ہے ہیلے موٹی سونے چاندی ڈالر ڈینار ڈینار یہ کچھ سب کھو جائے سام کا یہ کچھ بھی نہیں ایک عالم کا دنیا سے جانا بہت بڑا درسان ہے بہت بڑی مہمولی ہے لہذا علمان کی قدر کرنا چاہیے علمان کی قدر کرنا چاہیے ان سے انحاصل کرنا چاہیے خالی کتابوں سے انحاصل کرنا اس کی بلائی کیا ہے امام شاہر میں بلائی حمادے میں منتفق طاق بِمُطُّو 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 بِمُطَيْعَ محمد شاہ سے رہا ہے ایک مشور اس عالمان سے دنیا ہے کہ ایک حدیث ہے الحبت السعودہ فی شفا اکن قلتا الاسلام حدیث کیا ہے کارا بیج یعنی دلوجی اس میں شفا دے ہر بیمانی ساں سوائے موط اب اسی نے صحیح میں اس کو لکھا بڑا اس زمانے برنٹن وغرمین رہی تھی اس کو الحمدہ کی بجائے دکھائیں دیا الحیت فا اللہ خانیت کا ترجمہ کیا ہوگا حدیث کیسے بندی الحیت السعودہ فی شفا اکن قلدہ کارا ساں ہر بیمانی سے اس کو شفا ہے اب سوچی ایک نکتے میں ہاں کیا ترجم ہے جتنا فرق پیداو جاتا ہے بعض وقت پرنٹیں پس لے ہوتی ہیں لیکن زندگ میں غلق ہوتا رہتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے تو اس کی لئے میں اس کتابوں پر اعتماد اچھی چیز نہیں کتابوں سے اس نے باعتا کرنا چیز کیونکہ اللہ نے کتابوں کی نازل کی لیکن کتابوں کو علماء کے مادر کرتے سیکھنا آپ کچھ پڑھ بات کا تو لوگ کئی کتابیں کسی نے دے فری ڈسٹیبوشن ہونا تو تو سب دور کے لئے میں کیوں نہ ہوں پیچھے میں ہوتا ہے اب اس کو پڑھنا شروع کیا صحیح کتاب ہے نہیں پڑھنے کا شعب بات ہوگا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے آدمی وہیں پڑھے جو نفیوارا ہوتا ہے کیوں آپ اس کو صحیح غلطی نمیس ہوگی بات بہت پڑھتا ہوں اور جو صحیح صحیح دیتا ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے ہر آدمی اتنا زیادہ سمجھوارا نہیں ہوتا ہے بات اتنا آدمی غلطیاں کرتا بڑی غلطیاں کرتا ہے جو زندگی بھر معلوم نہیں ہوتا ہے اس چیز کو میں نے پڑھا وہ اٹھ سابت میں آپ نے کہ حدیث آئے کہ ادلی چلو ہے بخاری تو صحیح ہے ٹھیک کہ فالور کی ایسا صدار ایسا اپنے روم پر بیا اب سارے لوگوں کو پڑھ رہے ہیں مان رہے ہیں دوستوں میں بڑھاتے 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 کہاں تک پہنچ جاتا ہے اس کو بھی واپس آتا ہے وہ فکر لیکن وہ بخاری میں نہیں بخاری میں نہیں کسی نے بخاری لیم دیا اسے نام کی آسپر پتا چیک کر جائیں بھی سکتا ہے ایسی کتنے چھوٹے حوالے آتے ہیں نہیں بھی آج بھی صرف کتاب پر یا صرف کسی بھیجے ہوئے اسے پر اعتماد نہیں کر سکتے جب تک اس کو مہتبا لوگوں سے چیک نہیں کرتا آپ کوئی کتاب پڑھ رہے پوچھئے اس سے کوئی آپ کی ذلت کی چیز نہیں پس آلوہ آلہ دکھیں آپ کو کتاب پڑھ رہا ہے صرف لیکن علماء سے پوچھئے یہ کتاب پڑھو پڑھو مات پڑھو جیسا بولی بسا کرو کوئی کتاب پڑھ رہے نہیں سمجھ میں آیا علم کے پارجائی یہ بات سمجھ میں نہیں ہے کیا مطلب ہے وہ سمجھائے کہ یہ طریقہ ہے اور سب سے اچھت نہیں پڑھ گیا ہے شروع سے اچھت تک کہ کالیو کتاب کو پڑھ رہے ہیں بعض علماء ہیں کہ بعض کتابیں کہ اپنا کتابیں آٹھ آٹھ سال رہتے ہیں کالیویوں کے پاس آٹھ 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 ڈندس سال سے اس کتاب کو پڑھ رہتے ہیں پہنے زمانے میں بھی آپ کو بات کرتا ہے ایک ہی کتاب بلکہ بات کرتا ہے بلکہ بات کرتا ہے کوئی کورس اپنے میں دیں کتے پیجے سال ہم ختم کرنا چاہیں میں نے پڑھ آگا میں نے پڑھ کرتا ہے میں نے پڑھانے کتاب پڑھ لیا ہم فریش کرنے کے شاو کیل زیادہ ہے حاصل کرتے کے شاو کیلتنا ہے مانگ گیا کہ کو کتاب پڑھ لیا میں نے آسانا بیان پور پڑھ برے آپ تک کہیں کتنا یار ہوں اس میں کتنا سمجھا اس میں دن میں کیتنا باقی رہائیں تیرے باس جو ہے جو تیرے سائل جائے تو تیرا گرمی توحج تیرا نہیں جو تیری mats سارے کتاب ہے وہ آؤں کتاب ہے میرے ساâce جو ہے وہ میرے administrator باز اتمام کہتے تھے جو تیرے ساتھ خمام میں نظر تیرہ انہی ہے غصر خانے میں کتابے کے چلتا ہے آدمی جو تیرہ تیرے غصر خانے میں تیرے ساتھ آ سکتا ہے وہ کہاں رہتا آدمی کہا یہاں رہا ہے وہ انہی تیرہ ہے آج ہم نے علم فینش کرلے کے شعبین بن گئے حاصل کرنے کے کام امام مجاہد بنانک اللہ نے دماتے لائے پیان ملن مستقین ودہ بستکتے وہ آدمی حاصل نہیں کرتا ہے جو حیاء والا ہے اور وہ آدمی بھی جو تکبر باتا ہے ایک مستقین شرد کرنے والا حصان یا ایک گھنٹ کرنے والا آدمی یہ کبھی حاصل نہیں جائے پڑتا ہے شرد کی وجہ سے پوچھتا نہیں ہے اور گھنٹ کی وجہ سے چھوٹا بندہ بھی چاہتا ہے پوچھتا اس لیے کوئی تنیمتا ہے امام ملتخالیس پروایت کے امام مالک میں ہم اللہ فرماتے کے دیکھی جاتا ہے کہتے ہیں ایک آدمی جس کے پاس دین ہے اس کے لیے حدیث بھی مناسب نہیں کہ وہ سیکھنا چھوٹے ہیں آج یہ آدم ہے کہ ہم علماء کی مجالز کو چھوٹے جائے ہیں اس کے لیے سے کہ ہم نے بہت کچھ پڑھنے آئے ہیں تو یہ ساری چیزیں یاد رکھنے کی اس لیے امام کرنا چاہتا ہے دوسری چیز ہے علماء سے چھوٹے لکھنا اس لیے کہ علماء جن اللہ کی آئے جمعہ اللہ کا حال جمعہ پر نصدت اور تعیید پر جس کے لباس حفاظت کے لباس لہٰذا علماء سے دونے رکھنا حفاظت اور قدار کرد گیا ہے علماء سے کرنا گمرانی نہ کرد گیا ہے نمبر تین بدا کرتے کسی سے اید لینا یہ بس لفت منہ جنہی ہے فرماتے ہیں لیسا من منہ جس لکھ قل اخدو عن ای احد اللہ وعدا نظری فی قائلی مع السنہ کہتے ہیں ہر کسی سے اید لینا صلق و مہتہ دین جب تک کہ سنت کے معاملے میں کچھ شخص کا ہاتھ دیکھنا گیا جائے صلق یہ بات نہیں جاتی تھی یہ اید دین ہے لہٰذا تم دیکھ لو کہ اپنے دین کس سے لے رہے یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جس کے بارے میں اس دور میں بہت بہت خونتا لیے ہوئے جیسے کہ میں نے پہلے دی بیار کیا کہ ہر جگہ سے جماعت ہنا ان معتبر لوگوں سے لیا جاتا ہے ہر ایک سے نہیں رکنا ہے ان معتبر لوگوں سے لیا جاتا ہے آج سے نہیں اب کو کیا رہتا ہے ہنٹ بھاو سبی ملے جنا چاہیے دیکھی کہ حق بار ہے معلوم کے ساتھ جب معلوم ہو جائے کہ خلالی چیز حق ہے اب ہی دوستوں مانے گی لیکن اگر ہم حق اور بازی کہ یہ ہی کسی سے لینا شروع کر دے برا ہوتا ہے ہر آدمی کے پاس اپنی صلاحی نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق اور بازی تو بھر پسکتے ہیں اس کے لئے ضروری ایک آدمی ہے حق سے حق کو لیں پھر اس کے بعد اس کے پاس صلاحیت بہتا ہو جائے تو دیکھیں بہتا ہے اپنے حق میں سے کون مہلے باپر میں سے اور کون حق گونر اور کون مہلے باپر ہو رہا ہے آج میڈیا کے پروپ کی وجہ سے عام پر سے آدمی حرین کی بات بہتا ہے اور کنفیل ہو جائے ملکی نینہ حدیث بھی ہیں اس کے اندر ایسے لوگ کی نیتی نظر کا بگاڑ ہے ایسے لوگ بھی ہیں جو خالیانی بھی ہیں ایسے لوگ کی نجالت جاہا ہے کتنے چیزوں کا بربہ ہے سب چیزیں ملکی ایک نیا آدمی اور آدمی انٹرنیٹ میں بول رہا ہے اور اس کو سن رہے کیوں اس کی بات کیا ساتھ ہے دیکھنا چیز علماء مسائل کے طور پر اپسیل نے انکلہ رقماتے ہیں انہا دل علم دین فاندو محمد تخلون دین یہ دین ہے کہ دنہار دین دنہار اقید دنہار اقید دنہار اقلار دنہار اقلار دنہار اقلار دنہار اقلار اسی علم کی بنیان کر تیم ہوگئے لہذا تم دیکھو اگر اس میں بکاڑ آگیا اوڑ دین میں بکاڑ آگیا لہذا تم دیکھو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو اگر دنہار سے موگے وہ قرآن کے آیت کے لئے تفسیر بیان کرے گا خواہش ہوں گا وہ سنت کی تعبید غلط کرے گا اپنی نفسانیت کی دنیاں پر اور صرف کے مندل سے ہٹے تم کو کچھ اور بتائے گا اپنی خواہش سے تم کو بتائے گا اور تم اس کے پیچھے چلو کے دنہار لہذا کہتے ہیں انہا دل علم دین فاندو محمد تخلون دینہو خالد میں خلاص کرتے ہیں اور تم دینے آپ کا کچھ دے گا کچھ دے گا تم کرے گا آپ کا کچھ دے گا آپ کا کچھ دے گا